جی اسلام علیکم فرنس سانیا مرزا اور شوہ ملک کی علیہدگی کے بعد سانیا مرزا کی جانب سے اب ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس کے بعد اب سانیا مرزا اور شوہ ملک کی علیہدگی کنفرم ہو چکی ہے ابھی آپ کے ساتھ سانیا مرزا کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جس میں آپ واضح دیکھ سکیں گے کہ اب سانیا مرزا اور شوہ ملک میں اب علیہدگی ہو چکی ہے اور اب ان کے سپریشن کے حوالے سے جتنی بھی خبریں تھیں یا پھر جو لوگ کہتے تھے کہ ان کی علیہدگی نہیں ہوئی اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کے حوالے سے تمام حقیقت سکھل کر سامنے آ چکی ہے سانیا مرزا کی جانب سے کچھ ٹائم پہلے چند ہی منٹ قبل یہ ویڈیو پبلک کی گئی ہے جس میں وہ اپنے بیچے ازہان کو ٹینس کھیلاتے دکھائی دے رہی ہیں جس میں انہوں نے کیپچن میں لکھا ہے کہ میرا بیٹا کریکٹر نہیں بنے گا جبکہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی ہے جب پہلے سانیا مرزا اور شوئے ملک انٹرویو کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے پاکستان کے نامور چینلز نے بھی ان کے انٹرویو کیے تھے تو اس وقت شوئے ملک کی جانب سے ایک ہی بات کی جاتی تھی کہ میں بھی پاکستان کا بڑا کریکٹر تھا اور میرا بیٹا بھی بڑا نام کمائے گا اور میرا بیٹا بھی کریکٹر ہی بنے گا جس کے بعد ابھی بھی شوئے ملک کی جانب سے پاکستانی کریکٹ کے حوالے سے کمینٹری کی جاتی ہے اور کل بھی ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں کل جب پاکستان نے میت جیتا تو اس کے بعد شوئے ملک کی جانب سے کس طرح خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا جس کے بعد اب سانیا مرزا کی جانب سے ایک اپنے بیٹے کے ساتھ ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں انہوں نے سب کو یہ بتا دیا ہے کہ میرا بیٹا کریکٹر نہیں بنے گا بلکہ وہ اپنی والدہ کی طرح ٹینیس ہی کھیلے گا اور اس حوالے سے سانیا مرزا کی جانب سے اپنے بیٹے اظہار کو ٹینیس کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے کیونکہ شوئے ملک کا اس وقت ایک انٹرویو بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جب شوئے ملک کی جانب سے میچز کے حوالے سے کمینٹری کی جا رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ جب آج یہاں پر میں کمینٹری کر رہا ہوں اور آنے والے وقت میں میرا بیٹا بھی یہاں پر کمینٹری کرے گا اور میرا بیٹا بھی بڑا کریکٹر بنے گا تو اب اس کے بعد یہ بار ثابت ہو چکی ہے کہ سانیا مرزا اور شوئے ملک میں علیتگی ہو چکی ہے اور سانیا مرزا کی جانب سے اس بات کی ایک بار پھر دسلیق کر دی گئی ہے اس سے پہلے بھی سانیا مرزا کی جانب سے انڈین ٹی وی چینل کو جو انٹرویو دیا گیا ہے اس میں بھی شوئے ملک سے علیتگی کنفرم کر دی گئی تھی اور وہ انٹرویو ہم آپ کے ساتھ پہلے ویڈیو میں شیئر کر چکے ہیں جس میں ہوسٹ نے جب سانیا مرزا سے سوال کیا تھا کہ آپ اور شوئے ملک میں علیتگی کیوں ہوئی ہے علیتگی کی وجہ کیا ہے تو اس وقت سانیا مرزا کی جانب سے ہوسٹ کو سوال پر جواب دیا گیا کہ آپ شوئے ملک سے ہی جا کر پوچھ لیں کہ آج سے دو سال پہلے دبائی میں کیا ہوا تھا وہ کس اداکارہ کے ساتھ تھے میں نے اس کے بعد بھی انہیں ٹائم دیا تاکہ وہ بہتر ہو سکیں ٹھیک ہو سکیں لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور جب آخر ہو چکی تھی تو اس کے بعد پھر مجھے اس تعلق کو ختم کرنا پڑا اور پھر ہم نے آخر کار کشیدگی اتنی بڑی کہ علیتگی اختیار کرنا پڑی جبکہ دوسری طرف شوئے ملک کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے اور ان کا ریسینٹلی سٹیٹمنٹ بھی وائرل ہوئی تھی کہ سانیہ مرزا سے میری کشیدگی آج سے ایک سال پہلے بڑی ہے اور کشیدگی کی وجہ انہوں نے جو بتائی ہے وہ سانیہ مرزا کی جانب سے اور ریسین بتایا گیا اور شوئے ملک کی جانب سے اور ریسین بتایا گیا ہے شوئے ملک کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سانیہ مرزا مجھے رنگت پر تنکیر کرتی ہے اور اپنے والیورد دوستوں کے سامنے تک میری بیزتی کرتی ہے اور مجھے کالو کہہ کر پکارتی ہے اس کے علاوہ بھی شوئے ملک کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی گرر فرینڈ ہے جہاں بیوی ہے وہ ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی لکس پر کمپرومائز نہیں کرتی جب میں سانیا مرزا کی برتڑے بھول جاتا تھا تو اس وقت سانیا مرزا کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا سانیا مرزا مجھ سے ناراض نہیں ہوتی تھی لیکن جب بعد میری درنگت کی ہوتی تھی تو اس وقت وہ مجھ پر تنقید کرتی تھی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو آپ کے سر پر بال ہونے چاہیے اور آپ کا رنگ گورا ہونا چاہیے شوئے ملک اور سانیا مرزا پاکستان اور انڈیا کی طرف سے ان کی شادی پر بھی شدید تنقید کی گئی تھی لیکن ان کے رشتے پر کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہوئی تھی اور بعد میں وہی انڈین میڈیا جو پہلے سانیا مرزا اور شوئے ملک کی شادی پر تنقید کرتا تھا تو بعد میں وہی انڈین میڈیا کی جانب سے سانیا مرزا اور شوئے ملک کی جوڑی کی تعریفیں کی جانے لگی اور ان کی جانب سے بقیدہ ہیڈ لائنز بھی چلائی جاتی تھی اور جب بھی بعد شوئے ملک کی آتی تو سانیا مرزا شوئے ملک کے حق میں آ جاتی تھی اور اپنا بیان دیتی تھی چاہے وہ ٹویٹر پر ہو چاہے انسٹاگرام پر ہو چاہے ٹی بی چینلز پر ہو لیکن اب انہی سانیا مرزا کی جانب سے شوئے ملک پر بار بار تنقید کی جارہی ہے اور اس کے سار سار سانیا مرزا کی جانب سے ابھی سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائی جارہی ہے جو کہ بلیک کلرز کے حوالے سے ہے ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی ساملے کلر کے جہاں بلیک کلر کی رنگت کو ہم نفرت کرتے ہیں اور یہ انہوں نے ایک ٹی بی ایڈ دیا تھا اس پر ان کا کہنا تھا کہ اس چیز کے حوالے سے انہوں نے بھی یہ چیزیں فیس کی ہیں تو لہٰذا اس کو بورا نہیں سمجھنا چاہیے جس کے بعد فینز کی جانب سے سانیا مرزا پر شدید تنقید کی گئی اور ان کے اس ایڈ کے نیچے لاکھوں لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ آپ نے رنگت کی وجہ سے ہی تو اپنے ہسپنٹ کو چھوڑا ہے تو اب آپ کالی رنگت کی حمایت میں کیسے سٹیٹمنٹ دے سکتی ہیں کیسے ایڈ چلا سکتی ہیں لیکن اب سانیا مرزا اور شوہ ملک کا ہنستہ بستہ گھر اجڑ چکا ہے اب پھر وہی لڑکی جو پہلے شوہ ملک سے شادی کا دعویٰ کر چکی ہے دوبارہ سے واپس آتی ہے اور پھر واویلہ مچا دیتی ہے اور پھر دونوں میں کشیدگی بڑھ جاتی ہے کیونکہ سانیا مرزا اور شوہ ملک میں پہلے سے بھی کشیدگی تھی تو لہٰذا جب بات پر بات آتے گئی اور ریزن بڑھتے گئے تو اس کے بعد سانیا مرزا اور شوہ ملک نے آخر کار علیہدگی اختیار کر لی سانیا مرزا نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک تصویر بھی شیئر کی جس نے سب کو حیران کر دیا تھا سانیا مرزا نے دوبائی سے اپنے بیٹے ازہان کے ساتھ جو تصاویر شیئر کی ہیں اور کیپشن میں لکھا ازہان کے ساتھ لمحات جاہے جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں اس ازہان کے ساتھ آسان ہو جاتے ہیں شوہ ملک نے ازہان کے سالگیرہ پر پورے خاندان کی تصاویر شیئر کی ہیں اور ہم نے آرریڈی بھی آپ کے ساتھ وہ تمام تصاویر شیئر کر دی ہیں لیکن سانیا مرزا نے اپنے اکاؤنٹ پر اپنے اور بیٹے ازہان کی تصاویر شیئر کی لیکن ساتھ ہی کھڑے شوہ ملک کو ان تصاویروں میں سے ایک اکروپ کر دیا گیا ان تصاویروں میں سے کٹ کر دیا گیا یعنی باقی سب کی تصاویریں لگائی گئیں صرف شوہ ملک کو ان تصاویروں سے ہٹایا گیا جس کے بعد سے ہی اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ سانیا مرزا اور شوہ ملک میں اب الہدگی ہو چکی ہے اب ان کے درمیان کوئی بھی تعلق باقی نہیں رہا سانیا نے اپنے بیٹے کے ساتھ تصویر شیئر کی جبکہ ساتھ ہی کھڑے شوہ ملک کو کروپ کر دیا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ شوہ ملک اور سانیا میں الہدگی پچھلے ایک سال سے ہو چکی تھی باقی ان کے رشتے میں کشیدگی دو سال سے بڑی تھی جب سے سانیا مرزا نے انڈین میڈیا کو انٹرویو دیا ہے اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا رشتہ پہلے بہت اچھا چل رہا تھا لیکن دو سال پہلے جو کچھ ہوا وہ اب شوہ ملک سے پوچھ لیں تو جس کے بعد ہمارے رشتے میں کشیدگی بڑھتی گئی جبکہ شوہ ملک کی جانب سے بھی ریسینٹلی ایک ٹوئٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق کہا ہے کہ آپ کا بابا آپ سے بہت پیار کرتا ہے جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت ہم دونوں یعنی شوہ ملک اور سانیا مرزا ایک دوسرے کی عزت کرنے لگ گئے تھے لیکن آپ مزید اکٹھے نہیں رہ سکتے میری خواہش ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کرے جس کی آپ کو زندگی میں ضرورت ہے لیکن اب ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے تو جس کے بعد سوچل میڈیا پر ایک بابیلا مات چکا تھا اور ہر کسی کو اس بات کے حوالے سے یقین ہو چکا تھا کہ اب سانیا مرزا اور شوہ ملک میں کوئی تعلق باقی نہیں رہا کیونکہ اس حوالے سے شوہ ملک کی جانب سے بار بار سٹیٹمنٹ دی گئی بار بار اپنے ٹوئٹ کیے گئے اور اس کے سار سانیا مرزا کی جانب سے بھی اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر بھی اس بات کی بار بار وضاحت کی گئی اور اس کے علاوہ انہوں نے انڈین میڈیا ٹی وی چینل کو جو انٹرویو دیا ہے اس کے بعد اس بات کی یقین دہانی ہو چکی ہے کہ سانیا مرزا اور شوہ ملک میں اب کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہا